نمشکار میں ہوں پوانتیاگی اتر پردیش کے مافیا ڈون اتیک اور اس کے بھائی کی تین سوٹروں نے گولی مار کر ہتیا کر دی حالانکہ جس طرح کے اپراد اتیک احمد کے نام تھے جس طرح سے اس کا پورا ایک آتنگ کا سامراج علاوہ آد یعنی آج کا پریاغ راج اور اس کے آس پاس کے چھیتر میں تھا اس کے خوف سے پولیس کے عدیقاری ایف آئی آر درج نہیں کرتے تھے کوٹ میں جج اس کے کیس کی سنوائی کرنے سے اپنے آپ کو الگ کر لیا کرتے تھے اور آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کس طرح کا خوف اس اتیک کا تھا کہ سرعام سر باجار اس نے ایک ودھائک کی بھی ہتیا کی تھی جن کا نام تھا راج اپال راج اپال کے ہتیا کے کیس میں ہی امیس پال گوا تھے جن کو ابھی حالی میں انہوں نے بم اور گولیوں سے حملہ کر کے اس کے گھر کے بھار مارا اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ایسا جو پولیس کے سامنے پولیس کی موجودگی میں ایک سیتالیس سے اور ایک ودھائک پر حملہ کر دیتا ہے اس کے ہنسلے کتنے بڑے ہوئے تھے کہ اس کو کبھی بھی سماج وادی پارٹی کے شاشنکال میں گرفتار نہیں کیا گیا ایف ای آر درج ہوئی لوگ کوٹ کے جریعے ایف ای آر درج کرانے میں کامیاب ہوئے تھانے میں جنہوں نے ایف ای آر درج کرائی ان کی یا تو ہتیا ہو گئی یا تو وہ کیس آگے بڑھانے کے لیے پہنچے ہی نہیں اور یہ تو سریعام ہے کہ جب یہ جیل کے اندر بند تھا ہائی کوٹ اس علاہ بعد ہائی کوٹ کے دس ججوں نے اس کی سنوائی کرنے سے اپنے آپ کو الگ کر دیا تھا اور گیاروہ جج جو آیا اس نے جمانت دے دی دہست کا اندازہ اسی سے لگائیے کہ جس پلوٹ کے اوپر اتیک یا اس کے گرگے جا کر کے کھڑے ہو جاتے تھے کتنی بھی پرائیم لوکیشن کا کسی کا پلوٹ ہے کہہ دیا کرتے تھے یہ آج سے پلوٹ ہمارا تو اس ویکتی کی ہمت نہیں ہوتی تھی پریاغ راج کے اس سمیہ کا علاہ بعد پورو آئی پی ایس ادھکاری اور علاہ بعد کے ایس ایس پی رہے ایک ادھکاری ٹی وی پر میں ان کا انٹریویو دیکھ رہا تھا وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ایک ویاپاری تھے اور ان کے ایک پلوٹ کو کب جانے کے لیے اس کے گرگے کھڑے ہو گئے پوری فورس بھیجنی پڑی پی ایس ای بھیجنی پڑی اس کے بعد وہ ان کا پلوٹ بچ پایا نہیں تو یہ اس طرح کے کام کرتے تھے کہ ہتیا کر دیتے تھے اب آئی سی سے اندازہ لگائیے سو سے ادھک ہتیا کے مقدمے ان کے اوپر درد تھے اور اس کے بھائی اصرف کے اوپر بھی ستاون مقدمے درد تھے اب یہ جو ہتیا ہوئی ہے حالانکہ اس میں سترے پولیس کرمیوں کو یوگی آدیتنات کے آدیش کے بعد سسپینڈ کر دیا گیا ہے جانچ ہو رہی ہے اور اس طرح کی ہتیا کو کبھی بھی کوئی جائج نہیں ٹھہرا سکتا کیونکہ پولیس کی ابھی رکشہ میں یعنی کسی کی بھی ہتیا ہوتی ہے تو یہ پولیسیا سسٹم پر پہ تو سوال اٹھتا ہی ہے لیکن پولیس کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح سے اچانک سے یہ تین سوٹروں نے پترکار بن کر جو حملہ کیا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا اگر عام آدمی کوئی سامنے سے آ رہا ہے تو ہم الٹ رہتے لیکن ہم نے سوچا پترکار ہے اور پترکار کے ویش میں بھی کوئی اتیارہ آ سکتا ہے یہ کلپنا نہیں کری تھی لیکن اس پر جس طرح سے راجنیتک دلوں کے نیتہ بیان باجی کر رہے ہیں وہ اپنی گربان میں جھاک کر نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جب ان کا شاشن خود تھا یا جن راجوں میں ان کی سرکاریں ہیں وہاں کیا حالات ہے سب سے پہلے سماجوادی پارٹی کے اکھلیش یادم ان کا اور ان کی پتنی کا بیاد ٹویٹ کرتے ہیں اکھلیش یادم نے کہا کہ اتر پردیش میں جس طرح سے یہ ہتیائے ہو رہی ہیں وہ کہتے ہیں یو پی میں اپراد کی پراکاشتہ ہو گئی ہے اپرادیوں کے حوصلے بلند ہیں پولیس ابھی رکشہ میں اگر ہتیائے ہو سکتی ہے تو عام آدمی کی رکشہ کیسے پولیس کرے گی اکھلیش یادم جی بھول گئے کہ ان کے شاشن کال میں کس طرح سے یہ اتیق اور مقتار انساری جیسے مافیا سرعام بھرے باجار گولیاں چلا دیا کرتے تھے اور جیسے میں نے راجو پال کی ہتیا کی بات کی ایک اے سہتالیس پریوگ ہوئی ہے اور وہ ایک اے سہتالیس پرابط کرنے والا عدکاری جس نے اس میں نوٹ کر دیا اکھلیش یادم جی آپ نے تو اس عدکاری کے خلاف ہی ایف ای آر کرا دی اور سب سے زیادہ اگر اپراد ہوئے وہ تو اکھلیش یادم جی آپ کے شاشن میں آپ کے شاشن میں ہوئے اپرادیوں کو پالا پوسہ گیا کبھی کاروائی نہیں ہوئی جس طرح سے اب سرعام اپرادیوں کے منصوبوں کو کچلا جا رہا ہے یوگی آدیتنات کا بلڈوجر چل رہا ہے اس سے دہست اگر ہے تو اپرادیوں میں اچھا ہوتا اکھلیش یادم جی اس بات میں یہ کہتے کہ پولیس نے جو اسد کا انکاؤنٹر کیا اس کے بعد آپ نے دیکھا کس طرح کی باتیں کر رہے تھے انکاؤنٹر فرجی ہے بینہ جانچ بینہ بات ایک دم پہلا ٹویٹ کر دیا اکھلیش جی نے جیسے ہی عطیق احمد کے بیٹے اسد کا انکاؤنٹر ہوا ٹویٹ کر دیا کہ یہ انکاؤنٹر فیک ہے پولیس والوں کے خلاف کاروائی ہو اسی طرح او ایسی کا بیان آیا تھا او ایسی جی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جو ہوا ہے یہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں ایک سمیتی بنے اور اس سب کی جانچ کرے تو ایسی جی آپ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ نے عطیق کی حتیہ جب ہوئی عطیق اور اسرف کی جب حتیہ ہوئی اسی ہی سمیتویٹ کیا تھا کہ جو حتیارے تھے انہوں نے جے ایس آر کے نارے لگائے کیا کہنا چاہتے تھے آپ اس کو ہندو مسلم کا اینگل دینا چاہتے تھے آپ کہتے ہو کہ صاحب جو ٹوپی والے ہوتے ہیں جو داڑی والے ہوتے ہیں یوگی آدیتنات کے شاشنکال میں وہ ہی مارے جاتے ہیں تو بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی حالی میں آدیت رانہ کا انکاؤنٹر ہوا وکاس دوبے کا انکاؤنٹر ہوا موتی سنگھ کا انکاؤنٹر ہوا وہ تو اس ورگ سے نہیں آتے تھے لیکن وہ ایسی جی کو ہندو مسلم دیکھنا ہے تاکہ اتر پردیس میں اور پورے بھارت میں ایک ویسیس کمیونیٹی کے لوگوں کو بھڑکایا جائے اور سڑکوں پہ اتارا جائے اپنی راجنیتک روٹیاں سیکھنے کے لیے کس حد تک بھی یہ بھی پکش جا سکتا ہے آپ دیکھئے کہ ٹی ایم سی کی ممتاب انرجی وہ کہہ رہی ہے کہ اتر پردیس میں ہو کیا رہا ہے ممتاب انرجی اپنے گربان میں نہیں جھاگتی کہ جب وہ یہ انگلی کر رہی ہے تو تین انگلی اس سے پوچھ رہی ہیں کہ تمہارے پچی بنگال میں ہو کیا رہا ہے ممتاب دیدی پچی بنگال میں تو بم چل رہے ہیں بموں سے حملہ کر دیا جاتا ہے اور پولیس اپرادیوں کے ساتھ مل جاتی ہے ایف آئی آر درج نہیں ہوتی ہے یہاں اتر پردیس کے اندر کوئی مافیا کوئی ہتیارہ کھلا نہیں گھوم رہا ہے پولیس نے تتکال ان کو گربتار کیا ہے اور اگر وہ سرنڈر نہ کرتے تو پولیس مار گراتی یہ اتر پردیس ہے آپ اتر پردیس پہ بات کریں گی یہاں اگر امیش پال کی ہتیاں میں بم کا پریوگ ہوا اور کسی نے سریعام یہ ہتیاں کو انجاب دیا تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ یوگی جی کی پولیس کس طرح سے ایکچن موڈ میں ہے چار تو انکاؤنٹر ہو چکے ہیں کئیوں کے گھر توڑے جا چکے ہیں آپ سوال کر رہی ہیں جتنی ایف آئی آر پچپ بنگال میں اپرادیوں کے خلاف لکھا ہی جا رہی ہے کیا ایکشن ہو رہا ہے ان کے خلاف مہیلہ آئیوک کی ٹیم جاتی ہے اس ٹیم پہ حملہ ہو جاتا ہے آپ کے یہاں تو کوئی جانچ ہوتی نہیں کپل سببل دیکھئے کانگریس میں رہے ہیں آج کل وہ سماج وادی میں کپل سببل نے جو اسد کا انکاؤنٹر ہوا تھا اس پر کیا بیان دیا وہ کہتے ہیں انیس سال کا ایک لڑکا دیس کی سرکشہ کے لیے کیسے خطرہ ہو سکتا ہے اس کے انکاؤنٹر پر وہ بیان کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ انیس سال کا اسد تھا اس کو پولیس کہہ رہی تھی کہ یہ خطرہ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کپل سببل جی بھول گئے کہ جس کساب نے چھبیس گیارہ کی گھٹنا کو انجام دیا تھا وہ ایسے ہی اٹھارہ انیس سال کا تھا اور کتنا خطرناک تھا کہ اس نے پوری دیش کو ہی لاکے رکھ دیا تھا آپ بات کرتے ہیں کہ خطرناک کیسے ہو سکتا ہے عطیق احمد کی جو جانچ این آئیے اور ایس آئیٹی نے کی ہے اس میں یہ پتہ چلا ہے جانچ میں کہ وہ ویدیشوں سے ہتھیار مانگاتا تھا ڈرون کے جریے پاکستان سے ہتھیار آتے تھے پاکستان کے آتنکوادی سنگٹن لشکرے تیبہ سے اس کے سممند تھے آئی ایس آئی اس کے پیچھے تھا اور کئی راجنیتک دل کے نیتا اس کے پیچھے تھے یوگی جی تو کبھی چاہتے ہی نہیں تھے یوگی جی کو جو لوگ سوال کر رہے ہیں یوگی کی پلس تو چاہتی تھی کہ اس سے پوری پوچھتانچ ہو اور جو اس کے فائننسر ہے جو اس کے مددگار ہیں جو راجنیتک دل کے نیتا اتیق کے بل پر چناو جیتتے ہیں یا اپراد کے مادیم سے پیسہ کمارے ہیں وہ کون لوگ ہیں اتیق سے پوچھتانچ کرنے کے لیے ہی سابرمتی جیل سے اس کو پریاغ راج لائے گیا تھا اس کے مارے جانے سے یعنی سب سے زیادہ جھٹکہ کسی کو لگا ہے تو وہ اتر پردیس پولیس ہے کیونکہ اتر پردیس پولیس اور یوگی آدیتنات اس کے پورے اپرادی کی کنڈلی کھنگالنا چاہتے تھے اور تہہ تک جانا چاہتے تھے کہ کون لوگ ہیں جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کو ہتیار پہنچاتے ہیں کون لوگ ہیں جو پولیس کے سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں کون وہ لوگ ہیں جو راج نیتی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو مدد پہنچاتے ہیں اور اس لیے یہ پوری جانچ ہوتی این آئی اے کا انولمنٹ ہوا تھا لیکن جس طرح یہ ہتیہ ہوئی ہے وہ سارے پرشنوں کے اتر گون ہو گئے ختم تو یہ جھٹکہ یو پی پولیس کے لیے ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یوگی پولیس میں کیا ہو رہا ہے آپ کو بتاتا ہوں بی ایس پی کے سانسد ہے کور دانش علید وہ کہتے ہیں جنگل راج کی پراکاشتہ ہو گئی ہے بینہ اوپری منجوری کے ایسا نہیں ہو سکتا یہ دانش کیا کہنا چاہ رہے ہیں بی ایس پی کے سانسد اوپری منجوری کون کیا مکھے منتری کیا پولیس کے ڈی جی پی کس نے کہا ہتھیاروں کو کسی نے کہا کہ جا کے مار دو کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جیسا میں نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ اگر جندہ چاہیے تھا تو اس کی جرد اتر پردیس پولیس کو تھی اور یوگیات اتنا چاہتے تھے کہ اس کے جتنے مددگار ہیں جو بھی ویدیش میں بہتے ہوئے ہینڈلر ہیں ای ایس آئی کے ایجنٹ ہیں وہ سارا کھلا سا ہو بڑی بڑی گرفتاریاں ہونی تھی ابھی تو کچھ گھنٹے ہی جانچ ہوئی تھی اسی میں اتیق احمد نے وہ اسلا برامت کرا دیا تھا جس سے امیس پال کی حتیہ ہوئی تھی ویدیشی پسٹول کی برامت کی ہوئی ہے یہ تو مجبوط گواہ تھا یہ ثبوت تھا اور اس کے گناہوں کی کنڈلی جو سو سے ادھیک ایف ای آر اس کے اوپر درد تھی اس سب کے پیچھے کون مددگار تھے جنہوں نے اس کو جیل کی سلاکوں کے پیچھے جانے سے روکا وہ سارے نام کھلا سے ہونے تھے جس میں کئی سفید پوسٹ کے نام بھی آنے تھے وہ سب جیل میں جاتے تو یوگی آدیتنات جی کے لیے اور اپنے پولیس کے لیے یہ جھٹکا ہے یہ اس کی جان کو رکشہ کر رہے تھے ہاں یہ بات ہوئی ہے کہ جس طرح سے ہتیہ ہوئی ہے اگر آپ اس ہتیہ کو لے کر کہیں گے تو نشط روپ سے یہ غلط ہے دکھت ہے اور کڑا پربند ہونا چاہئے تھا تو کئی نہ کئی میڈیا کی گہر جمعیداران حرکت اس کے لیے جمعیدار مانی جا رہی ہے دیش کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے میڈیا لائیو کوریج کی اندھی دوڑ میں یہ دن رات ایک کیے ہوئے تھا گجراست سے لے کر کے اتر پردیس تک سڑک مارگ پہ پورا لائیو چلاتا ہے ہوئے آیا کہاں پشاب کر رہا ہے کہاں لیٹرنگ کر رہا ہے اب وہ میڈیکل کو لے جا رہا ہے اس کو لائیو چلا رہے تھے ٹھیک چھبیس گیارہ کی طرح ہے جس طرح سے کچھ ٹی وی چینلوں نے لائیو پرسارن کیا اور آتنک وادی اس لوکیشن کو دیکھ رہے تھے کمانڈو وہاں موف کر رہے ہیں کون سی پولیس کون سے کونے پہ کھڑی ہے یہ سارا دیکھ رہے تھے ٹھیک کسی طرح ہے اگر اتیق احمد کی کسی کی لوکیشن کی جانکاری اگر کسی کے مادیم سے بدماشوں تک پہنچی ہے تو وہ میڈیا ہے پولیس روک نہیں سکتی اگر پولیس روکے گی تو کہیں گے صاحب یہ تو گاڑی پلٹنے کے لیے انتظام کر رہے ہیں اس لیے میڈیا کو روکا جا رہا ہے یوگی جی کو بدنام کرنے کے لیے یہ میڈیا اس طرح کا الجام لگا رہا تھا کہ میڈیا کو پولیس اس لیے روک رہی ہے تاکہ آپ رادی کی گاڑی پلٹ دیں فرجی انکاؤنٹر کر دیں اور ہم پتہ نہ لگا پائیں اور آج کیا ہوا ہے پترکاروں کے ویش میں جو ہتیارے آئے تھے کیا کسی نے ان کو دیکھا کہ یہ پترکار ہیں بھی کے نہیں اور یہ سب ہوا اور اس کو لے کر راجنیتی کر رہے ہیں اس کو ہندو مسلم اینگل دینے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ گھٹنا دکھت ہے کسی کی بھی ہتیار ہو بدماش کو بھی جس طرح سے ہمارے نائے ویبستہ ہے کوٹ کے جریے سجا ملے یہی سب چاہتے ہیں کہ اس میں لوگ تنت رہے ہیں تو اگر پولیس انکاؤنٹر کرتی بھی ہے تو اس مجبوری میں کرتی ہے کہ جب ان کو لگتا ہے کہ اب ان کے جان کے لالے پڑ گئے ہیں ان کے اوپر کوئی حملہ کر رہا ہے اس کو اگر لگتا ہے کہ آپ رہا دینوں کے حوصلے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ پولیس کے سامنے یا پولیس کے اوپر بھی حملہ کر سکتے ہیں تب پھر ان کو جو ہتیار دیا جاتا ہے پولیس کرمیوں کو وہ کہے کے لیے دیا جاتا ہے جنتا کی رکشہ کرنے کے لیے اور بدماثوں کو سجا دلانے کے لیے جررت اگر محسوس ہوتی ہے کہ آپ رادی پولیس پارٹی پر حملہ کر رہا ہے تو وہ جو پشٹل یا رائفل دی گئی ہے گولی چلانے کے لیے دی گئی ہے یہ بات الگ ہے کہ کبھی کبھی ٹانگ کے بجائے تھوڑا بہت دو چار انچ اوپر نیچے ہو جایا کرتی ہے تو اس پر مدہ بنانے کے بجائے پولیس کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے پولیس کرمیوں کی اس معاملے میں یہ دی آپ دیکھیں گے دس پانچ سیکنڈ کے اندر تو سارا کھیل ہوا ہے کیا پولیس نے ان اپرادیوں کو جانے دیا کیا پولیس نے جو ہے ان کو گرفتار نہیں کیا پولیس نے کیا ڈھیل کری ہے پولیس نے تتکال ایکشن لیا ہے لیکن جس طرح سے راجنیتی اس مدے پر ہو رہی ہے یہ دکھت ہے اور یہ کہیں نہ کہیں اپرادیوں کو اور پرشنے دینے کی بات ہے اپرادیوں کو بڑھاوہ دینے کی بات ہے حالانکہ یہ جو یہ عطیق احمد اور اس کے بھائی اصرف کی ہتیاں ہوئی ہے یہ گینگوار کی پہلی ہتیاں نہیں ہیں ہم نے انیک بار ایسی گھٹنائیں سنی ہیں کہ کوٹ میں پیسی کے لیے لائے گیا اور دوسرے پکشنے ان کو گولی مار دی جیل کے اندر حملہ ہوا ابھی دلی میں ہی ایک گینگشٹر مارا گیا ہے آپس میں جھگڑا ہوا ایک نے دوسرے کو مار دیا اب اپرادی ہیں اپراد کریں گے گینگ بنائیں گے ایک دوسرے سے جھگڑا ہوتا ہے گینگ میں تو ایک دوسرے کو اوپر حملہ کرتے ہی ہیں اور پولیس ہمیشہ اس میں پستی ہے پولیس کرمی بھی گھائل ہوا اس عطیق والی گھٹنا میں بھی ہر گھٹنا میں آپ دیکھئے امیس پال کی ہتیاں ہوئی وہ امیس پال تو گواہ تھا لیکن جو جوان دو اس میں اس کی سرکچہ کے لیے تھے ان کا کیا دوست تھا بھائی وہ اپنی ڈیوٹی نہیں بھا رہے تھے ان کو اس لیے مار دیا گیا تو اس کے بعد بھی اگر وہ جندہ بن جاتے تو آج یہی میڈیا یہی نیتا ان پولیس کرمیوں پر سوال اٹھا رہے ہوتے کہ امیس پال کی جمعہ داری دی گئی تھی ان پولیس کرمیوں کو چھوڑ کے بھاگ کھڑے ہوئے دیکھئے کیسی پولیس ہے یوگی جی استیفہ دیں اور آج اگر وہ ویر گھٹی کو پرابت ہوئے ہیں تو ان پولیس والوں کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے مجھے اس میڈیا سے بھی اوبجیکشن ہے کہ جو مافیا مارے گئے ان کا تو چوبیس گھنٹے کا لائب دکھا رہے ہیں دیکھئے شپردے خاک کیسے کیا جا رہا ہے کیا کسی نے ان ویر گھٹی کو پرابت ہوئے پولیس کرمیوں کے بارے میں دکھایا لائب کوریج ان کے بچے کس حال میں ہیں بعد میں یہ دکھایا کسی نے ایک اپراد کو ایسا مہیمہ منڈن کیا جا رہا ہے یہ بہت دکھت ہے میڈیا کو کہیں نہ کہیں اپنی ایک سیمہ تیہ کرنی ہوگی یہ آتمنتن کرنا ہوگا ورنہ آگے سے پترکار کے بیش میں کب کوئی اپرادی آ جائے گا کوئی نہیں کہہ سکتا یہ پترکاریتہ کے نام پر ایک بہت بڑا دھبا لگا ہے اور یہ پترکار جگت کے لوگوں کو ہی اس پر وچار کرنا چاہیے کہ اپنی ایک سیمہیں تیہ کریں کہ کم سے کم کوئی اپرادی ہے جو گھوشت اپرادی ہے جو سجا پرابت ہو چکا ہے کوٹ سے سجا بل چکی ہے اس کا انٹرویو آپ اپنے چینل پر کیسے دکھا سکتے ہیں اپرادی کا کیا ویوز ہوتا ہے پولیس کا ویوز دکھائیے آپ اپرادی کا انٹرویو دکھا رہے ہیں بہرحال اس پر وچار کریے اور آپ کے کیا رہا ہے کمنٹ بوکس میں جرور لکھئے بندے مہترم